نمشکار میں جتیندر جین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر سمی جگت آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی قسطہ جترین خبروں پر بھوپال مجھے پردیش پولس کی کرائیم برانچ نے نیپال سے بھوپال آئی چھوارے چھتیس دشملہ ایک آٹھ کلوگرام جرس شبت کی تھی اس کی قیمت قریب بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے آگ کی گئی ہے ساتھ پولس نے دو انتر راج جی تسکر کو گرفتار کیا ہے پولس دونوں آروپی سے پوستاج میں کئی کھلاسے ہوئے ہیں کرائیم برانچ کے اڈیشنل ڈی سی پی شیلندر سنگھ چوہاں نے بتایا کہ آروپیوں نے کئی نام اجاگر کی لیکن ناموں کا ابھی کھلاسہ نہیں کر سکتی آروپیوں نے نیپال کی راستے چرس لے کر آئے تھے شیلندر سنگھ نے بتایا کہ اس سے پہلے سال دوہزہ بائیس میں دس کلوگرام دوہزہ تئیس میں بیس کلوگرام اور اب چھتیس کلو سے ادھک کی چرس پکڑی ہے پولس نشے کے خلاف ہمیشہ سے سترک ہے اور آگے بھی اسی طرح سے نشے کے ورد کاروہی جاری رہے گی گوپال کے دورہ لگاتار ماتک پردارتوں کے تسکروں بکریتا ہوں چھوٹے بڑھلس کے خلاف کاروہی کی جاری تاکی یہ باوہم بڑھتی لد کو روکا جا سکیں اور سماج میں ایک ساکراتنا میسیج دیا جا سکیں پچھلے دوہزہ بائیس میں لگوہ دس کلو چرس کرائیں برانچ کی دورہ پکڑی گی تھی دوہزہ تئیس میں بیس کلوگرام اور اب چھتیس کلو جو کی کافی بڑی ماترہ میں بہت بڑا آکڑا ہے یہ چرس اگر پکڑی نہیں آتی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں آم جنتہ میں اس کے کنجیم کے لیے بھیجی جاتی تو یہ بہت بڑی سفلتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کے یوز ہونے کے کنجیموں سے پہلے روک دی ہیں یہ ہم لوگ لگاتار جو اپرادی ہیں پرانے اپرادی ہیں تذکر ہیں پیڈلٹ ہیں استعمال کرنے والے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو پورے ہم لوگ مکفر تندر کو سکری کیا ہوا ہے اور جن کے پاس لے جانے والے تھے لے گئے تھے پہلے کبھی یا جہاں سے آتی سب لوگ ہمارے جو کہنا چاہیے ہمارے اس میں بشلشن میں ہیں پرانتو بھی نام کھلا سے بیوٹنا مہنے کرن نہیں کیا جا رہا ہے اور لگاتار ان کے پرطال کر کے آگے اس میں کاروائی کی جائے گی باقی لوگوں کو پکڑا جائے گا اور امید ہے جلدی اس میں کاروائی ہوگی تو کسی کو بخصا نہیں جائے گا باقی باہر کے جللوں سے کچھ کیا تھا دیکھیں آپ 가운데 باید کبھی جائے ہیں کہ بھوپال کی نہیں تھی کئی نہ کہی نہ کبھی باہر کے جللوں کے لیے بھی تھے اور ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں چونکہ بھوپال کے ساتھ ماروں سے خیال جوڑا ہوا ہے سڑک مارگ ریل مارگ بایو مارگ تو بھوپال پریوہن کے لئے جانے کا مادہ میں جہاں سے گی نکلتا ہے چاہے وہ گرسٹرانسپورٹیشن کے جریہ ہو چاہے ریلوے ٹرانسپورٹیشن کے لئے جائے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لئے یہاں پہ ہم لوگ جو کاروائی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھوپال کے علاوہ بھار جانے والا مال ہوتا ہے پردات ہوتا ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں یہ مانکہ چلی ہے کہ آس پاس کے جلوں میں بھی جو ہماری روڈھک کاروائی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے سر نیپال کی بات کرتے ہیں چرس میں سے آرہی گانڈا بھی نہیں چاہرہا ہے تو دیکھیں یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں گانجے کا جو ہے ساؤتھ انڈیا طرف سے آتا ہے جہاں پہ پن کہتے ہیں تلنگانہ بارنگل آنہ پردر سے آتا ہے اور چرس کا جو روٹ ہے وہ نیپال بیہار ہو کر آتا ہے یہاں پر جو بورڈرنگ اسٹیٹ ہے نیپال وہ سنبند میں لگاتا ہے وہ لوگ سنبند سنبند میں کمنیکیشن رہتے ہیں یہ جو تذکر ہوتے ہیں اس میں کئی بار جو ہماری انتر راشتری سیمائیں ہوتی ان کی جٹلتائیں بادہ ہوتپننے کرتی ہر جگہ لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ نیپال اور بیہار کی سیمائیں انیکوں جگہ سے سکڑوں جگہ سے کھلی ہوئی ہے جہاں پر لوگوں کو بیردکٹوں کا آغبہ گمن اسی کا فائدہ اٹھا کر مہیلاؤں کے بیچ میں سامان کے بیچ میں لوگ تذکری کرتے ہیں اور اسی کئی بار کرنے میں سفل ہو جاتے پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تین س سکھنٹا سے ہم لوگوں نے کاروائی دت پرتا سے کی ہے وہ بڑا بڑی ماترہ ہے جو کہ ہم نے کنجیم ہونے سے پکڑی اگر یہ آنکڑا لگ بگ آپ دیکھتی چھتیس کلو بیس کلو دس کلو ساٹھ ستر کلو کے لگ بگ ہے جو آنکڑا جو کنجیم سے پہلے پکڑا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا نیٹ ورکنگ ہمارے دھر پکڑ ہماری جو کاری شیلی کہیں نہ کہیں اس کے لیے جمعہ دار ہیں سب کا ہمارے پاس جانکاری ہے کہ اس کو دینے والا ہے کہ اس کو دینے والا ہے کہ اس کو دینے والا ہے اس کو پہلے ہم لوگ پکڑ بی چکے ہیں آگے بھی وہ لوگ ہمارے نگاہوں میں ہیں ہمارے بیسلیشن بیویچنا کے پہلوں کے اندر ہیں پرندو سے خلاصہ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کئی چیزیں خلاصہ ہونے سے آگے ہماری دوست پر فرک پڑ سکتا ہے